باڈی بلڈنگ یعنی تنسازی کا بحیثیت ایک کھیل باقاعدہ آغاز 1880 میں ہوا اور سن 1953 میں باڈی بلڈنگ نے ایک عالمی کھیل کی شکل اختیار کر لی تنسازی پر مبنی دنیا کا پہلا مقابلہ 16 جنوری 1904 میں امریکہ میں ہوا اس پہلے مقابلے کو جیتنے والے خوش نصیب باڈی بلڈر آل ٹریلر نامی پہلوان تھے اور انہیں اس جیت پر ایک ہزار ڈالر کا انام ملا تھا پاکستان میں اس وقت تنسازی کا کھیل بہت حد تک فروغ پا چکا ہے اور کراچی سمیت ملک بھر میں لاتادات کلب اس کھیل کی تربیت اور اس کے فروغ میں مصروف عمل ہیں ایکسرسائز کے بیسکلی فائدہ یہ ہے کہ آپ مجھ پہ کم سے کم نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے میں جب اٹھتر سے کر رہا ہوں تو میری اپنی پریکٹیس جو ہے بتیس ایک سال کی تو میری اپنی پریکٹیس ہو گئی ہے میں نے ایسے پروفیشنل اپنایا تھا کہ میں اس میں لوگ کی خزمات بھی کروں اور مجھے خود بھی فائدہ ہو جو واضح طور پر نظر آتا ہے سب کو آپ کی یہ بات تو سہی ہے کہ میڈیا کو دیکھ کے فلمیں دیکھ کے آدمی یہاں پر آتا ہے تو وہ بھی سوچتا کہ میں ایسا بن جاؤں تو یہ ایک اچھی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ لوگ یہاں میند تھوڑی کریں یا کسی فلم لائن میں چلے جائیں یہ تو اس لڑکے کا اگر بن جائے تو اچھا چانس ہے اس کے لیے ہمارے وزیر آزم یا صدر پاکستان ان کو چاہیے کہ کم سے کم ایسے جیموں کو بنائیں تو یہ میرا اگر پیغام سہیدر پاکستان تک اگر پہنچ جائے تو میڈیا کی میں سمجھ لیے کہ بڑی سارا نوادش ہوگی میں اپنے جسم کو پنانا چاہتا تھا بس اپنا شوق کی یہ میرا میں میسٹر پاکستان لڑنا چاہوں گا مجھے یہ اپنے دوست کو دیکھ کے شوق ہوا کہ کرنی چاہیے اور ویسے میں کمزور بھی تھا کافی تو اب میں نے اپنے آپ کو کافی فیل کیا کہ میں کافی بہتر ہو چکا ہوں پہلے سے جس طرح آپ باڈی بیلڈنگ کریں گے ہیوی ویڈ اٹھائیں گے تو اس کے ساب سے آپ کو ڈائیٹ بھی ویسے ہی لینی پڑے گی اگر ڈائیٹ نہیں لیں گے تو بہت سے سائیڈ افیکٹ ہوں گے بیماریاں ہو جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر میں تو یہی کہوں گا کہ آئیں اور وہ ایکسرسائز کریں اور آپ نے آپ کو فیٹ بنائیں سیدمند بنائیں اور دوسرے ہیلتی رکھیں میں تو سب کو یہی ایکسرسائز جوائن کریں اس کا روزان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خاص ہوئے میڈیا جس طرح سے چیزیں دکھا رہے ہیں فیلمیں دکھا رہے ہیں فیٹنس کی چیزیں دکھا رہے ہیں اس بہا پر روزان بہت بڑھ گئے ہیں باڈی بیلڈنگ کا لوگ کونسپ غلط دیتے ہیں باڈی بیلڈنگ ایکسٹالی بہت زبزد چیزیں اٹس ویری گوڈ پروفیشنل ویری گوڈ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس کو فروغ نہیں دیا رہا نہ ہی کوئی گورنمنٹ ہماری اس کو سپورٹ کر دی ہے آج بہت سے نوجوان تنسازی میں اپنا مقام پیدا کرنے کی دھن میں ہیں جبکہ ایک کثیر تعداد ان نوجوانوں کی بھی ہے جنہوں نے اس کھیل کو ہالی ورڈ اور بالی ورڈ کے مشہور ہیروز کی باڈی کو دیکھ کر اپنایا ہے کلپس میں تربیت دینے والے تنسازوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر تحال اس کھیل کو اس حد تک پذیرائی نہیں ملی جس کا کہ یہ کھیل تقاضہ کرتا ہے کیمرمین مویز عزیز کے ساتھ وقار احمد سین بی سی پاکستان کراچی